ہلو اسلام علیکم گائز میرا نام ہے وجات اور آپ دیکھ رہے ہیں توپ شوز اپ ڈیٹ یوٹیوب چینل تو گائز آج ہم بات کریں گے توپ 5 گرین انٹرٹینمنٹ کے ایسے اپکم انگ پاکستانی ڈرامو کے بارے میں جن کی سٹوری سیدھا آپ کے دل کو ہٹ کرے گی تو گائز اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولئے گا تو گائز نمبر 5 پر آنے والے ڈرامے کا نام ہے ڈراما سیریل گری ناظرین ڈراما سیریل تیرے بین اور قابلی پلاؤ جیسے بڑے ڈراموں کے بعد آ رہا ہے ایک اور بڑے ڈراما سیریل گری جس میں ایک بار پھر سے آپ کو دیکھنے کو ملیں گی گوڑ جیس ادکارہ سبینہ فاروق آپ کا دل لبانے آ رہی ہیں اس وقت سبینہ فاروق ہر ایک کی فیورٹ ادکارہ بن چکی ہیں اپکمنگ ڈراما سیریل گری کی لیڈ کاسٹ میں سبینہ فاروق اور سمی خان مرک زکرداروں میں نظر آئیں گے اور ان دونوں کی لوگ اس ڈرامے میں کافی کمال کی ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کو کئی اور بڑے ستارے دیکھنے کو ملتے ہیں اپکمنگ ڈراما سیریل گری کو ریدہ بلال نے لکھا اور سحیل جاوید نے ڈریکٹ کیا اور جلد یہ ڈراما گرین انٹرٹینمنٹ پر اون ائر ہوگا تو گائز نمبر فور پر ہے ڈراما سیریل پاگل خانہ ناظرین گرین انٹرٹینمنٹ کا ایک اور بڑا سپر ایڈ نیا آنے والا پاکستانی ڈراما جو آتے ہی ہر طرف دھوم مچا دے گا کیونکہ ڈرامے کے ٹیزر سامنے آ چکے ہیں اور ٹیزر کو دیکھتے ہوئے یہ ہی لگ رہا ہے کہ ڈراما سیریل پاگل خانہ ایک دمکے دار سپر ڈوپر ایڈ ڈراما ہوگا ڈراما سیریل پاگل خانہ کی لیڈ کاسٹ میں سبا کمر سمی خان اور سید جبران نے مرکزی کردار نبھایا اور ان سب کی ادھکاری کو کافی زیادہ پسند کیا گیا جبکہ باقی کاسٹ میں امیر رانا مومل شیخ ادنان شاکٹیپو اور مشال خان نے کام کیا ڈراما کی اسٹوری ایک یونیک اور ٹچنگ ٹوپک کو دیکھتے ہوئے بنائی گئی اس ڈراما کو اقبال حسین نے لکھا اور انہوں نے ہی ڈریکٹ کیا اور یہ ایک ایسا ڈراما ہے جس کا شائعین کافی بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں تو گائز نمبر تھری پر آنے والے ڈراما کا نام ہے ڈراما سیریل جینٹل مین ناظرین دوزر تیس میں گرین انٹرٹینمنٹ پر ایک سے ایک بڑے ڈراما آ رہا ہے اور یہ بھی ایک ایسا ڈراما ہے جو آتی ہی ہر طرف آگ لگا دے گا اور کئی بڑے ڈراموں کے ریکارڈ توڑ دے گا کیونکہ اپکومنگ ڈراما سیریل جینٹل مین کو خلیل اور احمان کمر نے لکھا اور ندیم بیگ نے ڈریکٹ کیا اور انہوں نے ایک بار پہلے اے اروائی کے بڑے ڈرامے میرے پاس تمہوں کو بھی ڈریکٹ کیا اور اب یہ ان کا ایک اور بڑا پروجیکٹ ہے جبکہ ڈراما سیریل جینٹل مین کی لیڈ کاسٹ میں ہمائیوں سے ہی دور یمنا زیدی مرکزی کردار نے باتے ہوئے نظر آئیں گے اور شائقین ان کو ایک ساتھ دیکھنے کے لیے کافی ایکسائٹڈ ہیں جبکہ ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں زاہد احمد سہائے علی آبرو اور احمد علی بٹ جیسے بڑے ادھکار اس ڈرامے میں نظر آئیں گے لوگائیز نمبر ٹو پر آنے والے ڈرامے کا نام ہے ڈراما سیریل ایک جوٹھی لف سٹوری ناظرین ویسے یہ ڈراما انڈین سٹریمنگ چینل زی فائی پر آن ائر ہو چکا ہے اور اب پاکستانیوں کی کافی ڈیمانڈ کے بعد فائنلی یہ ڈراما گرین انٹرٹینمنٹ پر آن ائر ہونے جا رہا ہے اور اس ڈرامے کو لے کر شائقین کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہیں اور اس سے بھی بڑی اور خاص بات یہ ہے کہ اس ڈرامے کے ذریعے بلال عباس خان اور مدین امام آپ کو ایک ساتھ دیکھنے کو ملیں گے ڈرامے کی کہانی ایک سرپھرے جوڑے کے گیت گھومتی ہے جو سوشل میڈیا پر ایک آئی ڈی بناتے ہیں اور جھوٹی محبت کرتے ہیں اور پھر ڈرامے میں ایک نیا موڑ آتا ہے جب ان کی جھوٹی محبت حقیقت میں بدل جاتی ہے اور اس ڈرامے میں آپ کو کچھ ایسا دیکھنے کو ملے گا جو آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا تو گائیز ہمارے آج کے نمبر ون پر آنے والے ڈرامے کا نام ہے ڈراما سیریل اکھاڑا ناظرین یقیناً آپ نے اس ڈرامے کا ٹریلر دیکھ لیا ہوگا کیونکہ اب تاکہ گرین انٹرٹینمنٹ کے جتنے بھی ڈرامے آئے ہیں یہ ڈراما ان سے بڑا اور الگ لگ رہا ہے ڈراما سیریل اکھاڑا ایکشن تھرل سپورٹ بیس پر بننے والا ایک بڑا پاکستانی ڈراما ہے جس ڈرامے میں دنگل ایکشن کرائم تھرل اور رومانس میں سوشل ایشو کا تڑکہ ہے ڈراما سیریل اکھاڑا کی لیڈ کاسٹ میں فیروز خان اور سونیا حسین نے مرکزی کردار نبھایا اور اس ڈرامے میں ان دونوں کی لوگ کمال کی ہے جبکہ فیروز خان نے اس ڈرامے کے لیے کافی محنت کی ہے اور ان کا گیٹا بہت کمال کا ہے ڈراما سیریل اکھاڑا کو شاہ ڈوگر نے لکھا اور انجم شہزاد نے ڈریکٹ کیا اور یہ ڈراما کچھ دنوں میں آپ کو گرین انٹرٹینمنٹ پر دیکھنے کو ملے گا تو گائز یہ ہیں وہ ٹوپ فائی بڑے پاکستانی ڈرامے جن کا تھا آپ سب کو شدت سے انتظار اور فائنلی اب یہ ڈرامے آ رہے ہیں گرین انٹرٹینمنٹ چینل پر تو گائز اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہاں بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولی گا تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ